بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسٹوڈینٹس ہم نے نیکس لیسن سٹارٹ کیا تھا جو کی یونیٹ ٹو کا لیسن نمبر ٹو ہے بارڈ نیسٹنگ این ہیچنگ تو اس میں ہم نے کل پڑے تھے بارڈز کے ہیچنگ کے بارے میں پڑا کی ہیچ کس طرح کرتے ہیں ایک کو اور اس کے بعد نیسٹنگ ہیپٹ آف سم بارڈز ہی ہمیں پڑنا تھا اس میں ہم نے تھوڑا پڑا تھا کی ڈیفرنٹ بارڈز جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف نیسٹ بناتے ہیں اور اس کی الگ 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 چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آج ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہے الگ الگ بارڈز کے بارے میں کی کون سا بارڈ کس ٹائپ کا نیسٹ بناتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سپیرو اینڈ پیجن سے سپیرو اینڈ پیجن میک دیر نیسٹ یوزنگ گراس لیس فیدرز ایٹسٹرہ سپیرو اور پیجن جو ہے ٹھیک ہے سپیرو اینڈ پیجن اپنا نیسٹ بناتے ہیں اس کی لئے وہی چیزیں استعمال کرتے ہیں گراس کا لیس فیدرز ان سب چیزیں کو استعمال کر کے اپنا گونسلہ تیار کرتے ہیں یہ کہاں اپنا گونسلہ بناتے ہیں یا برانچ ٹریز کے برانچ پہ یا ہمارے گھروں میں یا ایسی سیف جگہ پہ محفوز جگہ پہ جہاں پہ کوئی خطرہ نہ ہو ٹھیک ہے خطرہ سے بنا مطلب ان کی اپنی دشمن سے انیمیز سے یا بیڈ ویڈر سے خطرہ نہ ہو ایسی جگہ پہ اپنا گونسلہ بناتے ہیں نیکسٹ چلے بات کرتے ہیں ووڈ پکر کی ووڈ پکر میکز ہول ان در ٹرنگ ویڈ دیر چیزل لائک بیگز ٹو میک دیر نیسٹ ووڈ پکر جو ہے وہ کیسے اپنا اپنا گونسلہ بناتے ہیں وہ تو ٹری کے ٹرنگ پہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹرنگ پہ ہی بناتے ہیں اپنا گونسلہ اس کو خود دیتے ہیں اپنی چیزل لائک بیگز سے اس کا چونچ جو ہے وہ لمبا بلکل نوکی لے تیز ہوتے ہیں اس کو وہاں اپنی چونچ کی مدد سے خودتے ہیں ٹرنگ کو ٹری کے ٹرنگ پتہ ہے نیکس کو کہتے ہیں یہ ٹری ہے یہاں پہ اس کا برانچ سے تو اس کو ہم ٹرنگ کہتے ہیں اس ٹرنگ کو ٹرنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرنگ اس ٹرنگ کو وہ اپنی چونچ کی مدد سے ہاں پہ ہول بناتے ہیں کھوڑتے ہیں اور اس کے اندر اپنا گونسلہ تیار کرتے ہیں کون وڈ پیکر they use they use chips of woods to make their nest warm and cozy اب دیکھو یہ کیا کرتے ہیں اپنے nest بنانے کیلئے یہ wools کو جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے chips of woods sorry wood کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا nest جو ہے وہ گھرم رہتا ہے اور بالکل soft رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگے کس کے بارے میں وڈ پیکر کے بارے میں کیا پتہ چلا وڈ پیکر کے بارے میں وڈ پیکر اپنے چونچ کی مدد سے ٹری کے ٹرنگ پہ ہول بناتے ہیں اور وہیں پہ اپنا گھونسلہ تیار کرتے ہیں جس کے لئے وہ wood کی چھوٹی چھوٹے ٹکڑوں کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جس سے ان کا nest گھرم رہتا ہے اور ان کو آرام ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگے وڈ پیکر کے بارے میں نیکسٹ ہے آول کی بات کریں گے ہم آول میک دیر نیسٹ ان دہ ہولو آف ٹریز ٹری کے جہاں پہ ہولو ہوتے ہیں ہول ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اولو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں فیدرز کو اور گراس کو وہ جمع کر کے اپنے گونسلے میں ڈگ رکھتے ہیں تاکہ وہ گرم رہے میں ہوگے نیکسٹ بات کریں گے ہم کس کی ٹیلر بارٹ کی ٹھیک ہے اب بات کریں گے ٹیلر بارٹ ٹیلر بارٹ ٹیلر کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے جو سیتے ہیں سیمچا ٹھیک ہے سیلاتے ہیں اس کو ہم ٹیلر کیتے ہیں تو برٹ ٹیلر نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے وہ ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے ٹیلر میک دیئر نیسٹ ویٹ لانگ لیوز یعنی اپنے لیوز گونسلہ بنانے کیلئے نیسٹ بنانے کیلئے لمبے لمبے پتوں کا اسے عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپس میں ان پتوں کو جوڑ کے وہ سیلاتے ہیں سیلاتے ہیں سیلاتے ہیں سیلاتے ہیں ٹیلیوز اس کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور اپنا گونسلہ تیار کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گونسلے میں ہیر ڈالتے ہیں کہیں سے بال کوٹن گونسلے میں رکھتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائے بلکل ان کو آرام ملے اس کا نیسٹ جو ہے وہ سوفٹ فیل ہو ان کو آرام دیا محسوس ہو اس لیے سارے چیزیں جمع کر کے اپنا گونسلہ تیار کرتے ہیں ٹیلر بارٹ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ویور بارٹ کی ٹھیک ہے ویور ویور چیزیں ویور کہتے ہیں جو بھناتے ہیں لچا انتیس کا تیزن لچا ٹھیک ہے وہ اپنا گونسلہ جو ہے وہ بھنا کے تیار کرتے ہیں دہ ویور بارٹ میکس اویری بک اینڈ سٹرونگ نیسٹ ویٹوکس اینڈ گراس بائی پولنگ دہ گراس اپنا گونسلہ تیار کرتے ہیں ایک بڑا سا اور مضبوط سا گونسلہ بناتے ہیں جس میں ٹوکس چوٹے چوٹے ٹکڑے ٹھیک ہے لکڑی کی ٹکڑے گراس ان کو استعمال کرتے ہیں بائی پولنگ دا گراس اینڈ آؤ اس میں سے جب گراس اس کو اندر ڈالتے ہیں پھر باہر نکالتے ہیں بلکل اس کو تیار کر دیتے ہیں بنا کے اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے دہ نیسٹ وچھ ہنگز فرم دہ برانچ اپ دہ ٹریز ہیز اٹرنل لائک اپننگ اٹر لور اینڈ اور ان کا گونسلہ جو ہے نا جو ابھی ویور بارڈ نے بنایا یہ لڑکا ہوا رہتا ہے پھیال لطان سے چکچا ٹری کے برانچ پہ یہ لڑکا ہوا رہتا ہے اور اس کے برانچ پہ بنائے ہوا اور ان میں ایک چھوٹی سی ٹرنل کی طرح ایک اپننگ ہوتا ہے ہول ہوتا ہے ان کو اندر جانے کے لئے لوور اینڈ پہ یعنی نچلے یہاں پہ یہ اگر اس کا گونسلہ ہے اگر اس کا یہاں پہ گونسلہ ہے لڑکا ہوا برانچ کے پاس تو ان میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اندر چلے جاتے ہیں اندر جانے کے لئے لوور اینڈ پہ ایک اپننگ رکھا ہوتا ہے ٹنل رکھا ہوتا ہے ننگو سی چھے مینہ دا برڈ انٹرز انڈ کم آؤٹ اوپ ڈی نیسٹ تھوڈ اسی ہول سے دیکھ جخص خانی گونسلہ جخص سمیت اس کے اندر سے وہ اندر جاتے ہیں اور وہیں سے باہر آتے ہیں تو اس طرح سے اویور برڈ اپنا نیسٹ بناتے ہیں ٹھیک نیسٹ بناتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ سارے برڈ جو ہے ایک جسا نیسٹ نہیں بناتے ہیں الگ الگ ڈیفرن 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 نیسٹ بناتے ہیں اور اسی ڈیفرن 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 نیسٹ میں وہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم آگے پڑھیں گے اور تب تک اب اسے پھر سے ریوائز کریں جتنا ہم نے پڑھا ہے لسنسوں کو لانکری